جمعہ مفاتل جنام ہے کہ جو جوان شب جمعہ خدا کی بارگاہ میں استغفار کرے اور اس کی آنکھ سے آنسو ٹپکے سمندر کی مچھلیاں اس کے لئے استغفار کرتی ہیں تو یہ گریہ میری زندگی میں ہے یا نہیں ہے؟ میں دیکھتا ہوں نہیں ہے کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ میں دنیا میں جس چیز کو دیکھتا ہوں دیکھتا رہتا ہوں جو کھانا ہے کھا لیتا ہوں جو سننا ہے یعنی گویا میں دنیا کی ہر چیز کو خپائے کر رہا ہوں دنیا آدار ہو گیا اگر میں اس کو تھوڑا تھوڑا کم کروں تو مجھے محسوس ہو کہ شب میں رات کوٹ کر دو رخات نماز پڑھنے کی لذت کیا ہے؟ خدا کی بارگاہ میں سجدے میں گریہ کرنے کی لذت کیا ہے؟ واقعا جو عاشق ہے وہ تڑپتا رہتا ہے اپنے محبوب کے ایک دیدار کے لیے ہم کیسے عاشق ہیں کہ ہماری زندگیاں خوشی سے گزر رہی ہیں اور ہمارا امام نہیں آ رہا ہے وہ کل روز جمعہ متوقع ظہور کا دن ہے ہم کتنے آمادہ ہیں اپنے امام کے لیے کتنا ہم انتظار کرتے ہیں تذکرت الولیاء میں اتار نشاپوری جو ہے وہ ایک لوہار کا واقعہ لکھتے ہیں بڑا عبادت گزار تھا پریزگار تھا ایک لڑکی آئی کنیس دید اسے دیکھا اس سے عاشق ہو گیا اب ہر چیز کر رہا لیکن اس سے نہیں مل پایا تو سنا کسی شہر میں ایک اور کوئی جادوگر رہتا ہے وہ سارے عمل کر سکتا ہے تو چلا گیا اس تک پہنچ گیا اس سے کہا کہ مجھے ایک لڑکی سے عشق ہو گیا ہے یہ کہ مجھے اس کو حاصل کرنا ہے تو اس نے اپنا جادو سے کچھ کیا تو اس نے نہیں ہوا وہ کہا کہ تم نماز پڑھتے ہو کہتا ہاں میں پانچ فق کی نماز پڑھتا ہوں کہا اللہ کا ذکر کرتے ہو کہتا ہاں میں اللہ کا ذکر کرتا ہوں نیک کام کرتا ہوں کہا چالیس دن تک سب چھوڑ دو نماز چھوڑ دو اللہ کا ذکر کوئی کام اچھا نہیں کرو کہہ رہا ٹھیک ہے چالیس دن بعد آنا گیا چالیس دن نماز نہیں پڑھی اللہ کا ذکر نہیں کیا وہ انسان دنیا میں اتنا مہہ ہو جاتا ہے واپس گیا اس کے پاس اس نے بولا چالیس دن کو یہ اچھا عمل نماز نے کہا رہا ہے میں نے کچھ نہیں کیا اس نے پھر کوئی جادو سے کیا پھر کچھ نہیں ہوا کہا تم نے سچ کہا کہ تم نے چالیس دن نماز کہہ رہا نہیں میں نے نہیں پڑھی ہے کہہ رہا نہیں کچھ کام ایسا کیا کہہ رہا ہے کہہ رہا ہاں میں ابھی تمہارے پاس آرہا تھا تو رستہ میں ایک پتھر پڑا ہوا تھا میں نے اس پتھر کو کنارے پہ کر دیا کہ شاید کوئی کہیں اس سے لگ کے گھر نہ جائے وہ جادوگر نے اس نے بولا جاؤ تم یہاں سے چلے جاؤ کہا کیوں کہہ رہا ہے وہ چالیس دن تم نے نماز نہیں پڑھی ذکر نہیں کیا مگر پھر بھی خدا تمہارے قدموں سے تمہیں بچا رہا ہے خدا اتنا مہربان ہے خدا تو موقع دیتا ہے کہ کوئی ایک جگہ پر یہ آ جائے کوئی مشکل سے کوئی بیماری سے کوئی پریشانی سے کسی طریقے سے میرے پاس آئے خزانِ محترم اگر ہم خدا کی طرف نہیں آئے کیوں یہ اندر کی جنگ ہے یہ سخترین دشمن ہے انسان کے اندر کی چیز ہے اگر میں آج اپنے اندر کی شخص کو کنٹرول نہیں کر پایا تو میں کل امام زمانہ سے پورکاب میں ظاہری دشمن سے کیا لڑوں گا